اداورز ہے روپرٹس انڈیورن ارمان صابر وی لاغ کے مشتر کا پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمی اور میرے ساتھ ہیں ارمان صابر کراچی پریس کلپ کے اسٹوڈیو سے آج کا جو وی لاغ ہے اس کا موضوع ہمارا یہ ہے ایک تو جناب شہری سندھ کے اندر خصوصی طور پر بڑی زیادہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پورے سندھ کے اندر ایک گرم گرمی کا سامحال ہے تامیہ گرم گرمی اس دفعہ متحدہ قومیومنٹ کے دو دنوں کے تمیان ہیں ایک متحدہ قومیومنٹ اوریزل ہے یعنی علطاف حسین صاحب کی اور دوسری وہ ان کے شاگرد ہیں یا جو ان کے کسی دور میں انہوں نے ان کو لیڈر بنایا اور اس کے بعد انہوں نے ان کو مانس کر دیا اور آج کل وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا سے لے کر اگر آپ گلیوں محلوں میں شہری سندھ کے نگل آئیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نظر آئیں گے علشتے بھی نظر آئیں گے اور بحث کرتے بھی نظر آئیں گے لیکن اس سے بڑھ گئی ہے کہ متحدہ قومیومنٹ جو پاکستان ہیں اب اس نے اپنی سٹریٹیجی جتبدیل کی ہے اور اس نے اپنی سیاسی ایکٹیوٹیز کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ افطار پارٹیز کا بینہ خواد ہو رہا ہے دوسرا موضوع ہمارا آج کا ہوگا اس میں جناب ملک میں اندر ایک جو سیاسی بھوچال آئے وہاں ہے اور ملک کے اندر ایک عجیب سی الزامات کا سلسلہ چل رہا ہے اور بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر کچھ اپڈیٹ سنویں گے اس کے پر بھی آج کے موضوع میں ہم بحث کریں گے اور ان میں سب سے امپورٹن بات ہے کہ جناب ایک جانب ساغڑا یہ کہتے ہیں کہ نبے دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو دوسری جانب فواد چوہدری یہ کہتے ہیں کہ اگر جو خرارداد جو پارلیمنٹ میں منظور کی گئی تھی سپرین کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف اگر اس پہ جنہوں نے سائن کی ہے انہوں نے اپنے بیان سے کو واپس نہیں لیا یا اس سے لا تعلقی نہیں کی تو یہ سب کو نا اہل کروا دیں گے اس وقت عمران خان اپنی جو ہے وہ سوئی پیٹ کے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم اپنی سوئی پیٹ کی بھی ہے اور اس دوران سپرین کورٹ کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزوں ہی ہیں جس نے چیف جسٹس آف پاکستان کا میری اپنی جو کورٹ پروپورٹنگ میں کرتا ہوں یا میری جن سینئر سے ملاحات ہے اس کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کا بیانیے کو کمزور کر دیا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ملک کے اندر توڑا سی صورتحال چلی ہے اس کے پر من بھی کر لیتے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں انوانوی کی اتنے سارے بیانات یہ ملک کی جو صورتحال ہے اور جو سیاسی صورتحال ہے وہ کہہ رہے ہیں جی فواہ چودرین نے کہا ہے کہ ملک کو سیاسی طور پر سیاسی بہران کی طرف لے جا جا رہا ہے تو کیا اس وقت سیاسی بہران نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں سیاسی بہران کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو ابھی کیا ہے اور ابھی تو لگتا ہے یہ اچھا ہے کہ اکومی کا بہران معاشی بہران میں بھی ہم فسے میں ہیں ہم سیاسی گرداب میں بھی فسے میں ہیں ہم جائے اس وقت عدالتی بہران بھی ایک چل رہا ہے اور پاکستان تو اس وقت بہرانوں کا ایک گڑھ بن چکا ہے بہرانوں کا مجموعہ بن چکا ہے اور اس گرداب سے کس طرح سے نکلیں گے عوام ابھی یہی سوچ رہے ہیں کیونکہ روز بروز قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ڈالر جو ہے وہ اب مضبوط ہو رہا ہے پاکستانی روپیہ گرتا جا رہا ہے اور پاکستانی روپیہ گرنے سے جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہوتے چلی جا رہی ہیں اور عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پیستے جا رہے ہیں سائٹ کا واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے جس سے پہلے بھی جو ہے وہ آٹک کے تقسیم کی معاملے میں جو مختلف علاقوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے دب کے مر چکے ہیں تو یہ سلسلہ حکومت کی طرف سے بھی جا رہی ہے اور حکومت کی طرف سے یہ جا رہی ہے کہ جی وہ صرف جو ہے وہ آپ اس میں لڑنا ہے اور میں تو یہ کہہ میں تو صرف یہ کہہ یہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگیں اقتدار کی جنگیں ایک کوسٹن ہے میرا فواج حدیقہ آپ نے جاتا ہے انہوں نے بولا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہران کی طرف جا رہے ہیں یہ بہران کس نے پیدا ہے کیا پارلیمنٹ سے باہر آ کر دیکھیں کہ پارلیمنٹ یہ بہران یہ بہران کوئی آپ دیکھیں نا کراچی کے اندر الیکشن ہوئے آپ نے بندہ کھڑا کی اپنا کینڈیڈیٹ اسی طرح ملک کے دیگر علاقوں میں کہنڈ ہوئے عمران خان کو آٹھ سیٹوں پہ چھ سیٹوں پہ ساتھ سیٹوں پہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے کیا ان کو ملک کا سرمایہ عزیز نہیں ہے کیا ان کو نظر نہیں آرہا ہے کہ یہ پیسہ عوام کا ہے کیا ان کو نظر نہیں آرہا ہے کہ ملک اس وقت کتنے بہران میں آپ مطلب آپ نمائشی الیکشن لڑ لیں کیا آپ بولنے گا نہیں میں ہر جگہ سے لڑکے جیت جاؤں گا کیونکہ آپ کی فیگر ہے آپ جیت جائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہی ہوگا نا ان سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن ہوں گے وہ پیسہ کون ہوگا یہ بھی تو کرپشن ہے یہ بھی کرپشن ہے بلکل ہے آپ عوام کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں بلکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اکیس عرب روپے یار اکیس عرب روپے ایک اماؤنٹ ہوتا ہے اور اکیس عرب روپے اس وقت جو ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لوگوں کے پاس جو ہے آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو ہے وہ سو سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سٹریٹ کرائم میں مارا جا چکی ہیں آپ نے کرے ایک ویلوگ کے دے جس میں جو ہے وہ دستخان لگ رہے ہیں بڑے بڑے دستخان لگ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے سب لوگوں کو کھانے کے لیے جا رہے ہیں مرگ مسلم اور بکرے کے گوشت اور دمبے کے گوشت بٹ رہے ہیں لیکن کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ جو لوگ سٹریٹ کرائم میں یا حادثات میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کی فیملیز کس طرح سے سروائیو کرتی ہیں کوئی ان کو پوچھتا ہے کوئی ان کی طرف جاتا ہے کوئی ان کو دیکھتا ہے یہ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں ارمان بی آپ نے جو بات کیلئے اسی پر ایک تھوڑی سی بات بڑھا دوں آج جب میں اور ارمان بی آ رہے تھے تو ایشہ منزل سے ارمان بی ہم جب گزرے تو آپ نے دیکھا نا رمضان شروع ہونے کے بعد خصوصی طور پر پورے پاکستان سے یہ مافیا ہے یہ بیکاری نہیں ہے بھائی یہ بیکاری نہیں ہے یہ مافیا ہے آپ جب بھی آپ جائیں گے یہ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں پوری آئیشہ منزل کی چورنگی پر انہوں نے پورا آکے ڈیرہ ڈال لیا ہے یہ پولیس وہاں کھڑی رہتی ہے اور پولیس کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے پولیس آکھے بند ہیں پولیس کی پولیس کو بالکل نظر نہیں آ رہا ہے پولیس کے وین وہاں کھڑی ہوتی ہے ون فائف کی لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر ٹرافک پولیس کھڑی ہوتی ہے سب کچھ کھڑا ہوتا ہے سب وہاں پر ہوتے ہیں اچھی خاصی سیکیورٹی ہوتی ہیں وہاں پر اور ان کے سامنے آئیشہ منزل کی چورنگی پر یہ اس طرح کے جو بھیکاری ہیں وہ آکے مافیا آئیے وہ مافیا آکے بیٹھ گیا اور چاروں طرف پھیل گیا اور یہی لوگ پھر جو ہے وہ کرایم میں بھی ملوث ہوتے ہیں اور پھر یہی لوگ جو ہے وہ امن و امان کا بھی مسئلہ پیدا کرتے ہیں ابھی جب آکے بیٹھے ہیں تو ان کو نہیں اٹھایا جائے گا لیکن جب یہ مسئلہ بن جائیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ کیسے اٹھائیں گے یا پورے ہر پاکستان کے ہر شہر کے یہ کراچی شہر کے ہر پول کے نیچے ملیں گے اور کیسے اٹھائیں گے پیسے ملتے ہیں بھائی انتظامیاں پیسے لیتی ہیں اوپر سے آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں آپ ان کو اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پیسے دیتے ہیں یہ آگے انتظامیاں کو بھی بھتا دیتے ہیں یہ پولیس کو بھی بھتا دیتے ہیں اور یہ خانون نافذ کرنا ہے ہر ادارے تک ان کا بھتا پہنچتا ہے ان کا سندھ حکومت تک پہنچتا ہے اور اگر نہیں پہنچتا تو ان کو اٹھایا جو نہیں چاہتا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا ایک مافیا ہے جو یہاں سے لے کر وہاں تک ہے آپ کی زمینوں پہ خبزے کا معاملہ ہو یا دیگر معاملہ ہو یہ پورا ایک مافیا ہے جو موجود ہیں ان کو لاکھیں بٹھاتے ہیں پھر اس جگہ پہ خبزہ ہوتا ہے آپ یہاں ملی آفت آباد کے پل کے نیچے چلے آئیں آپ شیرشاہ کی طرف چلے ہیں آپ کو مل جائے گا یہی ملے گا آپ کو پلوں کے نیچے خبزہ ہوگا دیتر ہوگا اس وقت اسپیشلی اور لوگ آئیں گے اور جو بھی آتا ہے نا وہ واپس نہیں چاہتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کی بات ہے پلیس نے دیفینس میں آپریشن کیا تھا بھکاروں کے خلاف اور جن کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا انہوں نے پلیس پر حملہ کر دیا تھا تو یہ پورا مافیا ہے جو اب پلیس پر بھی حملہ آور ہو گیا ہے اور یہ پچھلے سال کی بات ہے بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے تو اس سال بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں تو اب پلیس کو جو ہے وہ اس وقت ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی جو گڑا شروع ہو گیا کچھ زیادہ گرمہ گرمی نہیں ہوگی میرے خال میں تو یہ گرمہ گرمی اچھی بات نہیں ہے بلکل غیر مناسب ہے اور یہ میں پہلے بھی ایک بولاگ اس طرح سے کرنے چکا ہوں کہ یہ اس طرح کی معاملات دیکھیں سیاست میں سب کچھ ممکن ہے سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے اور سیاست میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے جا کر تو اس طرح کی ایسے پوائنٹ پر جانا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹن پر آپ چلے جائیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اچھا کمیونٹی بھی آپ کی ایک ہی ہے ایک کمیونٹی پر پہلے بھی نقصان اٹھا چکے پہلے بھی آپس میں لڑ چکے پہلے بھی آپس میں نقصان ہو چکا ہے تو کس کا نقصان ہوگا آپس میں لڑکے کمیونٹی کا ہی نقصان ہوگا آپ کی کمیونٹی کا نقصان ہوگا بلکل بات کیئی ہے ایمکیم نے دیکھنی بات یہ ہے کہ ایمکیم پاکستان نے جو ہے وہ اپنی ایکٹیوٹیز میں بڑا اضافہ کیا ہے اور مردم شماری کے خاتصوں پر مردم شماری کے جو ایشو ہے اور وہ نو ڈاؤٹ یہ کراچی کا ایشو ہے اور اگر کراچی کے آبادی کم ہوتی ہے تو وسائل بھی کم ملیں گے اور وسائل کم ملیں گے تو فنڈز کم ملیں گے کراچی کی ڈیولیپمنٹ متاثر ہوگی سب کس متاثر ہوگا ان کا جو پوائنٹ بلکل ویلیڈ ہے ایمکیم پاکستان کا کہ جو ایمکیم پاکستان نے جو آباد اٹھا رہے ہیں مردم شماری کے لیے وہ بلکل صحیح اٹھا رہے ہیں اور اب تو لگتا ہے یہ ہے خدشہ یہ ہے کہ جو پچھلے پانچ سال پہلے جو مردم شماری میں کراچی کی آبادی آئی تھی اب تو لگتا ہے اس سے بھی کم شوک کی جائے گی تو یہ ایک جی اور جبکہ کراچی کی آبادی خاص طور پر پورے پاکستان کی آبادی 2.3% پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن کراچی کی آبادی مور دن 6% جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو 6% ہر سال بڑھ رہی ہے کراچی کی آبادی تو 5 سال میں 6% کے ساتھ سے کتنا کمپاؤنڈ بڑھ چکی ہے وہ اور لیکن اب مردم شماری میں اس سے بھی کم آئی گی تو یہ ایک کھلا مزاق نہیں ہے تو کیا ہے بلو جو جناب بانی آلتا حسین صاحب کے جو لوگ ہیں وہ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں امدادی سرگرمی کا سلسلہ شروع تھا اس کے بعد جب وہ جیزیں بائرہ لہونے لگی ہیں گشتہ روز بھی میں نے اس پر ہم نے بات کی تھی مختلف جوہوں پر بات ہوئی ہے کہ جناب وہ امدادی سرگرمی ہو رہی ہیں اور امدادی سرگرمی کے بعد جیسے کہ عرمان بھئی نے بھی بتایا خاصتہ بھی پریس کانفرنس کے بعد بھی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی جو ہے بہت بہت جوش آیا ہے جوش آیا ہے ان کے اندر بہت جوش آیا اور اس کا امپیکٹ پھر جو ہے وہ امکم پاکستان پہ بھی یقیناً آیا ہے انہوں نے بھی جو ہے ان کو بھی اب مزید بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی سرگرمی کو بڑھانا پڑے گا کیونکہ وہ جو سرگرمی کر رہے تھے جو انہوں نے کنٹنیوٹی لے کر تو آ گئے ہیں لیکن اب اس کو مزید بڑھانے کے کوشش کریں گے وہ کیونکہ دونوں طرف سے اگر سرگرمی میں بڑھیں گی تو ایک گیمہ گیمی ہی ہوگی گیمہ گیمی ہوگی دیکھیں پوزیٹف سرگرمیاں کریں ایک دوسرے اس سے مقابلے میں گالم گولوج اس پر نہ آئیں یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں ہے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی روز یہ سارے جو اب تقریباً سب ایک ہی جگہ پہ آ گئے ہیں بس ایک دن اعلان ہو کہ جناب فلان صاحب نے آ کے جوائن کر لے یعنی لندن سے لوگ آ کے جوائن کر چکے ہیں اس طرح کبھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اتنی معاملات خراب نہ کریں جیسے کہ پی ایس پی اور ایم کیون پاکستان نے کر لیے تھے مردم شماری کے حوالے سے جانوان بھئی نے جو بات رکھی میں بھی اس کے حوالے سے کر رہا ہوں ہر میں تمہستا ہوں کے وی لاؤگر اور ہر صحافی کو جو کہ صوبہ سن سے تعلق رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ صوبہ سن کے اندر مردم شماری کے اندر خصوصاً کراچی کے اندر کیونکہ کراچی میں بہت زیادہ حب ہے آبادی کا تناسو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کا یہ مردم شماری کے مطلع کو جاگر کریں اس حوالے سے جماعت اسلامی نے بھی ایک بڑا ایکٹیف کا رول ادا کیا ہے ایم کیون تو کری رہی ہے جماعت اسلامی نے ایک قدم آگے بڑھ کر گورنر ہاؤس پہ اتجاج کیا ہے جہاں پہ رودانہ پکوڑے تل کے گورنر صاحب لوگوں کو افطار کراتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے کوئی مطلع نہیں ہے لیکن اب میں نے ایک حال میں جہاں تک بات پہنچ گئی ہے مطاعدہ حومنمنٹ وہ مطاعدہ حومنمنٹ جس کو کراچی کے اندر سرگرمیاں کرنے کی اجازت ہے یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بہار آئیں اور سڑکوں پہ آکے اس کا مردم شماری کے مصرد کرنے سے مطالق اتجاج کریں اور یہ جو ہمارے دیگر وہ لوگ جو کہ اس حوالے سے اپنی رائے بنا سکتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ صبح سندھ کے اندر جو مردم شماری ہو رہی ہے اس کے اوپر اپنی آواز بلند کریں اور اس مردم شماری کے معاملے کو لے کر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اس دباؤ میں لائیں کہ وہ بہار آکے اس پر پروپر اتجاج کریں کیونکہ مکمل گنہ ہمارا حق ہے مکمل خانہ شماری ہمارا حق ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں اور یہ صرف کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے پورے پاکستان کا مطلہ ہے یہ سپیشل پوری سندھ کا مطلہ ہے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزائش ہوگی ارمان صاحبی ریو لاغ اور پوچرس انڈیون کو فائد طور پر سبسکرائب کر لیجئے آپ کو بہت شکریہ آدھا برزیں